دوستو اس چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس زمانے کے اعتبار سے بہت ہی انٹریسٹنگ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ how to decrease your screen time یعنی ہم موبائل لے کر جب بیٹھتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا گھنٹے کہاں چلے جاتے ہیں اتنی temptation ہوتی ہے اتنا وقت لگتا ہے وہ جیسے ہی کسی کو موقع ملتا ہے وہ موبائل لے کر بیٹھ جاتا ہے یا وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور سوشل میڈیا کی اٹریکشن ایسی ہے کہ گھنٹے گزر جاتے ہیں وقت گزر جاتا ہے ساری time management اپ سائیڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے جن کو offices جانا ہے وہ office کے مسئلے میں issues ہو جاتے ہیں گھر کے کاموں میں انسان کو دیر ہو جاتی ہے جن کی education ہے جو students ہیں school college university کے ان کی پڑھائی کا جو time table ہے وہ out ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ how to manage our screen time ہم اپنے جو screen time ہے موبائل کا جو time ہے یا سوشل میڈیا دیکھنے کا جو time ہے اس کو کیسے limit کریں تو اس کو ہم نے اس ویڈیو میں seven steps میں divide کیا کہ ہم پہلے ہی اس کی پوری سائنس سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے اور اس کے بعد اس کے solutions نکالتے ہیں کہ اس کو میں کیسے control کروں کہ میری زندگی میں مجھے موبائل دیکھنے کا سوشل میڈیا میں involve ہونے کا اپنے دوستوں سے connect ہونے کا موقع بھی ملے اور میرا time بھی ضائع نہیں ہے اور میں کچھ time کو ایسے manage کر لوں کہ یہ بھی چلا لوں اور بقیہ چیزیں بھی چلا لوں تو چلتے ہیں step number one کی طرف step number one یہ ہے understand the value of silence سکون کی اہمیت امن کی اہمیت peaceful ماحول کی اہمیت کو پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ silence کی اہمیت کیا ہے دیکھیں آپ جس شہر میں بھی رہتے ہیں دنیا کے جس ملک میں بھی رہتے ہیں آپ اگر کسی امیر علاقے میں جائیں جو امیروں کا علاقہ ہے تو آپ کو ماں ایک چیز عام علاقوں سے ہٹ کے ملے گی بڑے بڑے گھر ہوں گے کشادہ سڑکیں ہوں گی اور ایک طرح سے امن سکون آوازیں کم relaxation کا سا ماحول ہوگا ائرپورٹ کے اوپر جائیں تو جہاں پہ business lounge ہوتا ہے یا جہاں پہ first class lounge ہوتا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کھلا کھلا سا ماحول ہے صوفے ہیں relaxation ہیں امن ہے peaceful ماحول ہے نہ کوئی music ہے نہ کوئی دوڑے چلے جا رہا ہے نہ کوئی پریشان ہیں سب چل ماحول میں بیٹھے ہیں کوئی اخبار پڑھ رہا ہے کوئی اپنا کوئی کام کر رہا ہے کوئی email کا جواب دے رہا ہے لوگ بالکل سکون میں ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ کسی mall میں چلے جائیں تو جو عام دکانیں ہیں وہاں پہ رش لگاوا ہے super market وہ public نکل رہی ہے لمبی لمبی لائنیں لگی میں لیکن آپ fashion avenue میں چلے جائیں جہاں بڑے بڑے برینڈز ہیں وہاں پہ آپ کو ایک سکون کا سا محول ملتا ہے تو دیکھو سکون کی اہمیت کیا ہے زندگی میں جو بھی کچھ growth ہوتی ہے جہاں پہ میرا دماغ grow کر رہا ہے میری فکر grow کر رہی ہے میں خود grow کر رہا ہوں وہ کام ہوتا ہے سکون میں تو جو موبائل انڈسٹری نے یا جو social media انڈسٹری میں جتنے developers ہیں جتنے لوگ apps بنانے والے ہیں جو companies ہیں اس کو operate کر رہی ہیں انہوں نے کیا کام کیا ہے انہوں نے یہ plan کیا ہے کہ انسانی دماغ کو میں کیسے control کروں انسانی دماغ میں گھس کر میں اس کے جو stem cells ہیں اس کے جو core cells ہیں ان کو کیسے control کروں کہ میں اس کو اپنا بنا لوں تو اس چیز کو سمجھو کہ آپ کو جب موبائل سوشل میڈیا کوئی سی بھی app کوئی سی بھی chatting کوئی سی بھی engagement بہت آپ کو occupy کر رہی ہے تو یہاں سے اب آپ کا decline کا سفر شروع ہو رہا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز کرنی ہے کہ اس کو limit کرنا ہے اور اپنے آپ کو peaceful محول میں silence کے محول میں شانتی کے محول میں امن کے محول میں سکون کے محول میں لے کے جانا ہے کیونکہ وہ چیز بہت important ہے اس کے بعد پہنچتے ہیں step number two پہ step number two try to understand eye business industry آنکھوں کی انڈسٹری دیکھو سمجھو کہ اس وقت جو business چل رہا ہے نا یہ آپ کی eyes industry پہ گورن کر رہا ہے میں آپ کو اس کی example دیتا ہوں آپ نے جتنے بھی vlog سنے ہوں گے تو جو بولنے والے ہوتے ہیں جو vloggers ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی آپ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں تو آپ ہمارے چینل کو آخر تک ویڈیو دیکھیں آخر میں بڑے گیان کی چیز اقل مندی کی چیز ملنے والی ہے لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ جو social media کی انڈسٹری ہے یہ eye timing کے اوپر depend کر رہی ہے جس کی جتنی زیادہ viewership اس کو اتنے زیادہ پیسے کمانے کا موقع اسی طریقے سے اب اگر کوئی فیس بک پہ مارکٹنگ کر رہا ہے کوئی یوٹیوب پہ کر رہا ہے کوئی کسی بھی پلیٹ فارم پہ مارکٹنگ کر رہا ہے تو جتنے لوگوں نے اس کو دیکھا اس کی ریٹنگ اسی حساب سے بڑھنی شروع ہو گئی ہم ایڈویٹائزنگ میں جاتے ہیں جیسے billboards ہیں تو وہ کہتے ہیں جی فلانی سڑک کے اوپر جو billboard ہے وہ اس کی اتنی value نہیں ہے وہ جو جنگشن میں billboard لگا اس کی بڑی value کیوں کیونکہ اس کے سامنے eyeballs بہت گزرتے ہیں یعنی جو انسانی آنکھیں ہیں وہ اس کے سامنے سے بہت گزرتی ہیں تو وہاں پہ viewership زیادہ ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ بزنس انڈسٹری جو ہے نا وہ آئی کیچنگ کے اوپر کہ انسانوں کی کتنی آنکھوں نے اسے دیکھا اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے اب اگر آپ اپنی آنکھوں کو ہر وقت موبائل کے اوپر لگائے ہوئے ہیں ریلز پہ ریلز دیکھے چلے جا رہے ہیں تو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو یہ جان کے چل رہے ہیں کہ کیا اگر میں ہر وقت موبائل کے اوپر بیٹھا رہتا ہوں اور میں ہر وقت ریلز دیکھتا رہتا ہوں دیکھو ایک چیز کو سمجھو ایک کیمیکل ہے جس کو کہتے ہیں ڈوپومین اب انٹرنیٹ کے اوپر بڑا کامن ہو گیا ہر کو اس کے بارے میں بات کر رہتا میں آسان الفاظ میں بات کرتا میں نے جب کوئی کام کیا اور کام پورا ہو گیا میرے دماغ نے ڈوپومین سیکریٹ کیا اس میں سے دماغ میں سے ڈوپومین نکلا جس سے مجھے سکون ملا سیٹس فیکشن ہوئی میں نے کوئی ایک پوسٹ لادی فیس بوک کے اوپر یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ اسے کئی لوگوں نے لائک کیا لوگوں نے کومنٹ کیا اوہ مجھے بڑا اچھا لگ ہے میں نے فلانی پوسٹ ڈالی اس کو اتنے لوگوں نے لائک کیا جب یہ کیمیکل حد سے سوا سیکریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ نکلنا شروع ہوتا تو اس کے ایکسس سیکریشن سے ہوتا ہے انسان ایڈکٹ ہو جاتا ہے اور ایڈکشن کا مطلب کیا ہوا آپ کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہے کسی کو نشہ کرنے کی عادت ہے وہ بچارہ اس کے ہاتھ پونٹ ٹوٹ رہے لیکن وہ نشہ نہیں اس وقت ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو سب سے بڑا نشہ ہے وہ ہے سوشل میڈیا سکرولنگ کرنا ہر وقت موبائل کے اوپر گھماتے رہنا یہ سمجھو کہ آپ کو یہ جو الیکٹرونک گیجٹ ہیں یہ جو بڑی بڑی دنیا کی کمپنیز ہیں جن کے ایپ ڈیولیپرز ہیں وہ باخاعدہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہو جس سے انسانی دماغ کو ایڈک بنایا جائے اپنی طرف ایسے اٹریک کر لیں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے چھوڑ نہ سکے تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ نے اس چیز کو کنٹرول نہیں کیا تو آپ اپنی زندگی سے جائیں گے فارغ ہو جائیں گے سوچو کہ کسی نشہی کا کسی ہیروین چی کا کسی ایکسٹریم سگریٹ کے ایڈک کا کسی شراب پینے والے ایڈک کی زندگی کیا ہے اس کے کنٹرول سے باہر ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہے کیا یہی حال ہمارے بہت سارے لوگوں کا آج کل نہیں ہوا ہو ہے صبح اٹھتے ہیں جیسے ہی آنکھ کھلی بستر سے سب سے پہلے ڈھونتے ہیں موبائل کہا ہے بھائی کیا ہوا موبائل وہ اپنی عبادت کی نماز پڑھی جیسے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے وہ فوراں ڈھون موبائل جیسے اللہ تعالی نے میسیج بیجا ہاں نماز خبول ہوگئی تمہاری میسیج تو نہیں آئے گا لیکن ایڈکشن ایسی ہے کہ انسان پریشان ہو کے جلدی سے موبائل اگر کسی کو سزا دینی آج کل کے زمانے میں جیسے لوگوں کو جیلوں میں بن کیا جاتا ہے یا جو بھی کسی سے کوئی غلطی سے کوئی کرائم ہو گیا جو سب سے بڑی پنشمنٹ ہے اس دور میں وہ یہ کہ آپ اس سے سوشل میڈیا یا موبائل یا سمارٹ فون لے لیں تڑپ تڑپ کے مرتا انسان آٹھ عرب لوگوں کی آبادی ہے زمین پر جن میں سے تقریبا چھے عرب لوگوں کے پاس ریسرچ یہ کہتی ہے سوشل میڈیا ایکس سمارٹ فون ہیں اور وہ سمارٹ فون کسی ہیروین کسی فردر ڈرگ کسی سگریٹ کسی شراب نوشی کسی بھی نشے سے زیادہ بڑا نشہ ہے تو یہ سمجھو کہ ایک بہت بڑا نشہ آپ کو اٹیک کر رہا ہے اور آپ نادانستگی میں بغیر سوچے سمجھے اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف سٹیپ نمبر تھری ہے اپنے فون کو اپنے لیپ ٹاپ کو اپنے کمپیوٹر کو خود استعمال کرو نہ یہ کہ وہ آپ کو استعمال کرے اس کا مطلب کیا ہوا بوقت ضرورت جس وقت آپ کو اس کی ضرورت ہے آپ اس تک ایکسس کریں اگلیز اپنی ایکسس کو اس سے بچائیں میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے بہت تیمٹیشن ہوتی ہے موبائل پہ دیکھو کیا ہوا کسی نے کوئی میسیج تو نہیں بھیجا کوئی ان آنکھوں کو آزادی دو کہ یہ سوشل میڈیا کی طرف ایکسس نہ کریں اگر آزاد چھوڑ دیا تو سوشل میڈیا کی جو چمک ہے جو آپ کے دماغ میں دوپومین کی سکریشن ہے جو کیمیکلز کا اٹریکشن ہے جو موٹیویشن ہے وہ آپ کو کھیج کر لے جائے گی سوشل میڈیا کی طرف اور اس کا اثر کیا ہوگا کہ آپ اس کے عادی اس کے نشعی بن چکے ہوں گے اور چاہتے ہوئے بھی نہیں چھوڑ پاؤ گے اس لئے اپنے کو limit کرو اس کو اس وقت استعمال کرو جب آپ کی ضرورت ہے چاہو نہیں اگر دل چاہ رہا ہے تو روکو یار کوئی ضرورت نہیں ہے زندگی limited دن کے گھنٹے 24 ان 24 گھنٹوں میں سارے کام کرنے ہفتے کے دن limited سات دن مہینے کے دن limited یا 30 یا 31 یا 29 something like that limited چیز ہے ہر چیز limited اس limited resource of time میں سوشل میڈیا کی temptation unlimited ہر وقت دل چاہتا ہے وہ عورتوں کو دیکھو ہر گھر کی یہ سٹوری ہے کہ ساری عورتیں وہ جی فیس بک لائیو کے اوپر اور کپڑوں کے جو پریزنٹیشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں ریلز کا ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے کہ جی وہ دس تیس سیکنڈ کی ریل تو ایک منٹ کی ریل تو ڈیرھ منٹ کی ریل وہ ایک ختم نہیں ہوتی کہ دوسری خود بخود پاپ اپ کرتی ہے پھر تیسری خود بخود پاپ اپ کرتی انسان کہتا اچھا چلو ابھی کرتے ہیں وہ ابھی کرتے میں ٹائم گیا فوکس گیا اٹینشن گیا ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ زیادہ وقت بتاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان کے دماغوں میں ڈیپریشن اتنا زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امیر لوگ ہیں غریب آدمی کسی امیر کو دیکھتا ہے اس کے پاس ساری دولت یہ بڑا خوش ہوگا لیکن دیکھو جا کے سائکیٹریس کے پاس سارے دماغی امراض کے ادارے ہیں سارے امیر وہاں پہ بیٹھے میں زندگی آسان ہے اکثر وقت گیجٹس کے اوپر گزر رہا ہے اور جتنا زیادہ ان چیزوں کے اوپر تساہلی میں بیکار وقت گزرے گا اتنے ہی یہ تمام چیزیں زیادہ اٹیک کرتی جائیں گی تو اپنے سوشل میڈیا کو اپنے فون کو اپنے گیجٹس کو خود استعمال کرو نہ یہ کہ وہ آپ کو استعمال کریں سٹیپ نمبر فور فاسٹنگ فرم فون فاسٹنگ کہتے ہیں روزہ رکھنے کو تو وہ جیسے رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں یا آپ فاسٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی جائز چیزیں ہیں جیسے کھانا پینا اس طرح کی جو چیزیں ان سے اپنے آپ کو روک لینا اس وقت ترقی آفتہ دنیا میں فاسٹنگ فرم ایکسس سوشل میڈیا موبائل میں یا سوشل میڈیا ایکسس کرنے سے فاسٹنگ ایک خاص اس کا ایک امپیکٹ ہے لوگوں کی زندگیوں پر اور ایک یہ ٹرنڈ بن گیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر ایکسس کرنے سے فاسٹنگ کریں گے روزہ رکھیں گے یعنی اپنے آپ کو جان بوجھ کر دور رکھیں گے کیوں رکھیں گے تاکہ ہمارے دماغ کی صحت بر غیر ضروری استعمال یہ زیادہ اب جیسے کوئی کھانا کھا رہا ہے کھانا ہی کھا جا رہا ہے تو بتاؤ کیا ہوگا اس کا یعنی پانی پینا اچھا ہے لیکن اب کوئی پانی ہی پیے چلے جا رہا ہے تو اسی طریقے سے سوشل میڈیا موبائل وچنگ کمیونکیشن 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 اپنے آپ کو جان بوجھ کر گھنٹوں کے حساب سے کیلکولیٹ کرو کوئی بات نہیں یہ تو کوئی خدا کی طرف سے تو نہیں ہے کہ جی وہ فجر سے لے کر مغرب تک روزہ رکھنا ہے بھئی آپ اپنے لئے تیہ کر لیں میں دو گھنٹے کا روزہ رکھتا ہوں میں تین گھنٹے کا روزہ رکھتا ہوں میں پانچ گھنٹے کا روزہ رکھتا ہوں کہ اس روزے کا مطلب یہ ہوا کہ اس عرصے میں آپ کو سوشل میڈیا ایکسس نہیں کرنا گھر والوں کو جو ضروری لوگ ہیں ان کو یہ بتا دو کہ بھائی آپ اگر مجھے کسی گیجٹ پر کانٹیک کریں گے میں اویلیبل نہیں ہوں گا مجھ سے بات کرنی ہے اسے فون پر بات کروں گا میں تو سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو بچاؤ روزہ رکھ کے چلو اپنے دماغ کو بچانا ہے کیونکہ یہ چیزیں اس طرح سے ڈیزائن ہو رہی ہیں دیکھو اب بچوں کو آج کل وہ موبائل پہ گیمز کھیلنے کا یا جو ویڈیو گیم وہ گیمنگ کا ایک کانسپٹ ہے وہ ایسی ایڈکشن ہوتی ہے میں کمپنی میں کام کرتا تھا تو بھائی میں وہاں پہ وہ ایک آدمی تھا وہ سی ایو تھا اس کمپنی کا اب وہ جی چار بجے ایسا ہو جائے کہ وہ پاگلوں کی طرح سے گھر نکلنے کے لیے بچین ایک دن میں نے اسے پوچھا بھائی کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا جی پانچ بجے ہمارے سارے دوست جمع ہوتے ہیں اور ہم وہاں میں بیٹھ کے تو گیم کھیلتے ہیں موبائل کے اوپر یا کمپیوٹر کا کوئی گیم کھیلتے ہیں اور وہ رات میں دو بہے تک کھیلتے ہیں اس کو وہ ایڈکشن کہ وہ پاگل ہو جاتا تھا بلکہ کہ اگر وہ چیز نہیں ملی تو بس اس کی دن میں کچھ نہیں ملا یہ وہ چیز ہے جو اس طرح کا ایڈکشن دیتی ہے کہ اس میں سے اپنے کو ایڈکشن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور زندگی اس کے لیے خوار ہو کے اور ختم ادھری ہو جاتی ہے تو اس میں فاسٹنگ کرو اپنے آپ کو لیمٹ کرو آپ کو اسے یوز کرنا ہے اسے آپ کو یوز نہیں کرنا ہے سٹیپ نمبر فائیو ٹرن آف نوٹیفیکیشنز آپ نے ایک سے دیکھا ہوگا لوگوں کے لیپ ٹاپ میں بھی کمپیٹر میں بھی موبائل میں بھی کترہ ترہ ترہ کی جو ان کے جو گیجٹس ہیں یا ترہ ترہ کیچے اپلیکیشنز اس کے نوٹیفیکیشنز پاپ اپ کر رہے ہوتے ہیں اب وہ ایک تیمٹیشن ہوتی ہے انسان میٹنگ میں بیٹھا بھائی جی وہ واتس اپ کے اوپر کوئی میسیج آگیا وہ باہر باہر فون ہی دیکھے جا رہا ہے وہ بیچین ہو رہا ہے کس صورت سے میں اس کو ایکسس کر لو وہ فیس بک کے اوپر کوئی نوٹیفیکیشن آگیا اس کے اوپر ہی تڑپ رہا ہے وہ کہے یا میں یہ دیکھ لو وہ یوٹیوب پہ کسی کی ویڈیو ڈل گئی یا کوئی نیوز آگئی اب وہ پورا فوکس ہر چیز میں سے ہٹ گیا اور وہ اس نوٹیفیکیشن پہ جا رہا ہے تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے موبائل کی اپنے لیپ ٹاپ کی اپنے کمپیوٹر کی تمام نوٹیفیکیشن آف کر دیں جب آپ کی مرضی ہو تو جا کے اس کو وزٹ کر لیں لیکن وہ نوٹیفیکیشن پاپ اپ نہ کریں اب ایک ایمیل آئی ہے تو وہ آفیسز میں ایمیل پڑھنے کی ایسی ٹیمٹیشن ہوتی ہے کہ جی وہ فوراں سے پیشتر ایمیل پڑھیں فوراں سے پیشتر اس کا جواب دیں چاہے وہ امپورٹنٹ ہو یا لیسر امپورٹنٹ ہو ایمیل کے لیے جواب دینے کے لیے نوٹیفیکیشن کو ایکسس کرنے کے لیے دن میں ڈیفرنٹ ٹائمز ڈیفائن کر لیں کہ بھائی میں مثال کے طور پر بارہ بجے کے قریب لنچ سے تھوڑا سا پہلے اپنی ایمیل یا سوشل میڈیا یا ڈیفرنٹ جو گیجٹس ہیں ان کو ایکسس کر کے دیکھوں گا کہ کیا ہے پھر جی میں شام میں چار بجے کروں گا بار بار اس میں لگنے کی ضرورت نہیں کیونکہ فوکس وہاں سے مین کام پر سے فوکس ہٹا سوشل میڈیا پر گیا انسان ختم اس کی پروڈکٹیوٹی ختم اس کی پرفارمنس ختم یہ کامپیٹیشن کا دور ہے آپ اگر جس فیلڈ میں بھی ہیں اگر سلو ہوں گے کوئی نہ کوئی آپ کے اوپر چڑھ کر آگے نکل جائے گا آپ پیچھے رہ جائیں گے تو آپ کو اپنے پیس میں کمی نہیں آنے دینی اپنی نوٹیفکیشنز کو آف کر کے رکھو جب آپ کے پاس موقع ہے جو آپ ٹائم سیٹ کرو دن میں دو دفعہ تین دفعہ ان کو ایکسس کرلو ان کو ایکسس کرلو اس سے زیادہ آپ کو اس میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے سٹیپ نمبر سکس آوائیڈ از مینی ٹھنگز آن فون آن سوشل میڈیا ایز پاسیل دیکھو کسی کو اس نے آپ سے شیئر کر دی کسی کو کوئی اپنا پیغام دینا ہے اس نے آپ سے شیئر کر دیا کوئی کہیں کی چیز آئی اس نے آپ سے شیئر کر دیا اب وہ لوگ اتنی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ جی وہاں پہ انہوں نے کلپس ایسے نکال دیا ہوتے ہیں تو انسان کہتا چلو میں تھوڑا سی ایسے بھی دیکھ لیتا ہوں میں تھوڑا سی ایسے بھی دیکھ لیتا ہوں میں تھوڑا سی اسے بھی دیکھ لیتا ہوں سوچو کسی جگہاں ڈینر میں یا لنچ میں گئے ہو اور بفے ہو اور بڑا بفے ہو جدر بہت ساری ڈشز ہوں بھائی آپ کو لیمٹ کرنا ہوتا کہ مجھے کتنا کھانا ہے اب اگر آپ ہر ہر ڈشز کو ہر ڈش میں سے اچھا اچھا چنگ نکال نکال کے کھاؤ گے تو آپ کے پیٹ میں اتنی سپیس ہے کہ آپ اسے کور کر سکو آپ نہیں کر سکتے آپ کو سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ میں کیا استعمال کروں اور کیا آپ کو چھوڑ دوں تو جو چھوڑ رہے ہوتے ہو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو کنزیوم کر رہے ہوتے ہو وہ بہت کم ہوتا ہے اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر کسی بھی چیز کو دیکھنے سے وزٹ کرنے سے آپ کو اپنے آپ کو لیمٹ کرنا ہے ہمیشہ یہ سوچیں میں غیر ضروری تو نہیں جا رہا ہوں فالتو کی چیز میں تو نہیں جا رہا ہوں دیکھو بہت ساری وہ انفرمیشن ہے جو آپ کو ملی سوشل میڈیا سے جس کا آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے جو بزہ سے ہی تضیعہ کھاتی ہے مطلب مزہ آ رہا ہے تفریح ہو رہی ہے چٹکلے چل رہے ہیں نہیں بھی آپ وہ دیکھتے تو آپ کی زندگی میں کوئی لاؤس نہیں ہوتا بڑے لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل جو ترقی آفتہ خوام ہیں وہ کیا کر رہی ہیں بھائی آپ کا جو فون ہے آپ کو جب کسی کو فون کرنا ہے فون کرو بقیہ فون رکھو سائلنٹ پہ سامنے والا وہ ہمارے ایک سینئر ہے وہ اپنا فون ہر وقت سائلنٹ پہ رکھتے ہیں تو جب وہ فون کرتے ہیں جب انہیں فون کرنا ہوتا ہے فون اٹھاتے ہیں فون کر لیتے ہیں جب انہیں فون کرو تو وہ شاز و نادری کبھی وہ فون اٹھاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دس منٹ بعد پندرہ منٹ بعد کال آ جاتی ہے تو میں نے ان سے پوچھے یہ آپ کی سائنس کیا ہے تو کہلنا کہ میرا فون ہے میرے کال کرنے کے لیے میرا فون اس لیے نہیں ہے کہ آپ مجھے کال کریں جب آپ مجھے کال کریں گے میں کسی چیز میں فوکس کر رہا ہوں گا میں کوئی کام کر رہا ہوں گا میں کوئی میٹنگ کر رہا ہوں گا اور میری اٹنشن وہاں پہ اس طرف ہے جب میں اس سے فارغ ہو جاؤں گا میں اپنا فون دیکھوں گا بھائی کون کون سی کال آئی تھی اگر کوئی امپورٹنٹ ہوگی میں کال بیک کر لوں گا لیکن جس وقت آپ مجھے کال کر رہے ہیں اس وقت آپ کی پرائیٹی ہے مجھ سے بات کرنا میری نہیں ہے اور یہ میری زندگی ہے میں میری زندگی میری پرائیٹی پہ گزاروں گا لہٰذا میں آپ کو کال کروں گا آپ فون اٹھا لیں بہت اچھی بات ہے لیکن جب آپ مجھے کال کریں گے ضروری نہیں ہے میں آپ کا فون اٹھاؤں البتہ جب میرے پاس وقت ہوگا میں آپ کو کال کر لوں گا آپ سے بات ہو جائے گی جو بات ہے وہ ہو جائے گی اس میں زیادہ سادہ کیا ہے دس پندرہ منٹ کا ڈیفرنس آئے گا لیکن اٹلیس میرا وہ کام جو سوق میں کر رہا ہوں گا میں پورے فوکس سے وہ کام کروں گا اسی طرح جب سوشل میڈیا کے اوپر میسیجز آ رہے ہیں ووٹس اپ پر میسیجز آ رہے ہیں ضروری تو نہیں ہے کہ میں امیجیٹلی رپلائی کروں بھائی جب میرے پاس ٹائم ہوگا میں کر لوں گا خاص اور سے ڈرائیونگ کے دوران اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ جی وہ ایک ایسی ٹیمٹیشن ہوتی ہے وہ ہم نے دیکھا وہ سوڑا بھری ہوئی ہے مین روڈ کے اوپر گاڑی سلو سلو جا رہی ہے قریب سے دیکھا تھا وہ بندہ میسیج ٹائپ کر رہے ہیں ایک ہاتھ سے سٹیرنگ پکڑا ہے ایک ہاتھ سے میسیج ٹائپ کر رہا ہے بتا what a disaster it is مطلب آپ کیا you're playing with fire بھائی آپ تھوڑا سا کسی جگہ گاڑی میں پارکنگ میں لگا دو گھر پہنچ جاؤ اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ اپنا آفس پہنچ جاؤ پھر کر دینا یہ فوراں ختم تو نہیں ہو جائے گا آپ کا اگر باز بھی اس کو بتا دینا ہے کہ بھائی میں ڈرائیونگ کر رہا تھا وہ کوئی شوٹ تو نہیں کر دے گا فانسی پہ تو نہیں چڑھا دے گا آپ کو you know use your things for yourself at your priority not for others یہ زندگی آپ کے لیے کچھ بھی information کتنی بتاؤ کتنی ساری information ہے جو ہمیں نہیں پتا بھائی آپ کے چوبیس گھنٹے میں آپ کتنا سیکھ لیں گے آٹھ عرب لوگ اس دنیا میں active ہیں چلو آٹ عرب چھوڑو پانچ عرب ہوں گے چار عرب ہوں گے 50% لوگ active ہیں اور 50% لوگوں کی زندگیوں میں نئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں کیا مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں east اور west north اور south جس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو بھی activity ہو رہی ہے مجھے سب پتا ہونا چاہیے نہیں پتا ہونا چاہیے میں وہ ان کی زندگی ہے میری زندگی ہے تو ہر چیز میں گھسنے کی نہیں کرو ہر information میں جانے کی نہیں کرو internet پہ جتنی چیزیں ہیں ان میں سے less than 1% آپ کے لیے important ہے بقیہ سب کچھرا تذیہ و خاتی ہر بندہ اپنے ranking کے لیے اپنی position کے لیے اپنی eyeballs کے لیے اپنے view time کے لیے کوشش کر رہا ہے آپ کو صرف کام کی چیزیں وہ جو آپ کی زندگی میں add کریں وہ چیزیں چاہیے ساری چیزیں نہیں چاہیے آپ step number seven relationship management دیکھو جس طرح مجھے میرے باپ سے ایک تعلق ہے ان کو بھی مجھے وقت دینا ہوتا ہے میری ماں سے ایک تعلق ہے ان کو بھی مجھے وقت دینا ہوتا ہے میری بیوی سے بیوی ہے تو شہر سے بچوں کو دفتر میں باس کو ٹیم میمبرز کو دوستوں کو احباب کو کلائنٹس کو ہر کوئی time دینا ہوتا ہے خدا تعالی کو اس کی بندگی کرنی ہے نماز پڑھنی ہے عبادت کرنی ہے جو بھی آپ کا religion ہے اس سے related تو آپ کی ایک relationship management ہوتی ہے زندگی میں آپ priority دیکھتے ہیں کہ یا چلو گھر والوں کو ویکنڈ پہ تھوڑا دیکھ لیں گے زیادہ ان کے ساتھ time بتائیں گے ابھی office کا کام کر لیتا ہے یہ office کا time ہے اچھا جی صحت کو بھی تھوڑا سا time دینا ہوتا ہے اس سے بھی آپ کے ایک تعلق ہے کہ یار صحت ہی نہ decline ہو جائے تو پھر کیا بچے گا اب weekend آگیا weekend میں اگر باس کی call آتی ہے یہ office کا کام ہوتا بندہ کہتا ہے یار weekend ہے اس کو یہ بھی نہیں بتا کہ weekend تو family time ہوتا ہے why he is accessing me in weekend you know تو ہر چیز کے لیے relationship management ہوتی ہے اسی طریقے سے جو آپ کا social media کا relation ہے اس کی بھی جو آپ کا mobile ہے جو آپ کا screen time ہے اس سے بھی آپ کو ایک relationship build کرنی ہے کہ مجھے اس کو کتنا وقت دینا ہے اور مجھے اس سے کہاں کہاں وقت کو روک لینا ہے ایسا تو نہیں ہو رہا کہ مجھے کوئی میں ایک reel دیکھنے بیٹھا تو اب اس کی جو temptation ہے اس نے میرے ڈیڑھ گھنٹے بتا دی ہے اب میں جی کوئی movie دیکھنے بیٹھا کوئی movie کے clip لگی تو دوسری clip لگ گئی تو تیسری clip لگ گئی تو چوتھی clip لگ گئی اور میں اس کا ہی ہو کے رہ گیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے وہ school کے دوست ہیں تو college کے دوست ہیں تو university کے دوست ہیں تو پرانے office کے دوست ہیں تو نئے office کے دوست ہیں اور وہ انہوں نے کوئی چیز بیچی اور وہاں پہ chatting ہی چل رہی ہے وہ اس پہ چڑکلے کسرا ہے میں اس پہ چڑکلے کسرا تو اس کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اپنے زندگی کو plan کرو اپنے دن کو plan کرو اس میں social میڈیا کی access کا اپنے screen time کا ایک وقت رکھو structure کرو اور اس کے اوپر check رکھو دیکھو ڈائیٹنگ کے لیے کہتے ہیں کہ جس وقت کھانا نکال رہے ہو plate میں اس وقت ایک limited کھانا نکال لو اور اس کی limitize کرو اور اپنے آپ کو جتنا بھی آپ کو کھانا ایک ہی وقت میں نکال لو لیکن بار بار نہیں کرو refilling نہیں کرو بلکل اسی طریقے سے جب آپ کو موبائل پہ جانا ہے یا social میڈیا access کرنی ہے تو آپ جس time سے شروع کر رہے ہو یہ دیکھو اچھا بھئی اس وقت یہ time ہے اس time سے یہ plan کرو میں آدھے گھنٹے کے لیے پندرہ منٹ کے لیے بیس منٹ کے لیے چالیس منٹ کے لیے جو بھی آپ نے ایک time رکھا ہوا ہے وہاں پہ الام لگا ہو جیسے ہی وہ الام بجے اب کچھ اچھا لگ رہا ہے یا کچھ برا لگ رہا ہے وہاں سے نگال لو اپنے آپ کو ورنہ آپ موبائل کے چرسی کہلاؤ جو چرسی ہوتا ہے ہیرو انچی ہوتا نا آپ دیکھ رہے ہیں وہ کسا آپ نے یوں کاٹ رہا ہوتا ہے وہ کسی گٹر کے پاس بیٹھا وایا ہے یا کسی بریج کے نیچے بیٹھا وایا ہے اور چار لوگ بیٹھے ہوئے ہویا ہے ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کون سے ساتھ میں آسمان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں فضاؤں میں اڑھے ہیں باولے گندے سے اپنے آپ کو خود جیسے ہی موبائل کا ٹائم آپ کو ایکسس لگنے لگے اپنے آپ کو کہا assessment بے یار تو تو موبائل کا ہیرو انچی ہو گیا بھائی اپنے کو گندہ گندہ کر کے سناؤ یار میں تو موبائل کا ہیرو انچی ہوگیا بھائی میں ہے تو ایسے اس کا ایڈکٹ ہو گیا میں تو اس کا موبائل کا شراب ہی ہو گیا میں تو یار عجیب مجھے تو چرسی موائلیوں کی طرح میں موبائل پہ لگا وہ کہتا ہے موبائل کے چرسی تو موبائل کے چرسی نہ بنو موبائل کے ہیروینچی نہ بنو اپنے کو لیمٹ کرو کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھو جیسے ہی کنٹرول دیا سوشل میڈیا کو یہ یاد رکھو ادھر بڑی بڑی کمپنیز میں بہت اقل مند ڈیولپرز بیٹھے میں بہت اقل مند لوگ بیٹھے میں ملٹی بلین نہیں ملٹی ٹریلین ڈالر انڈسٹری ہے یہ وہ ایسے ایسے سوفیرز بنا رہے ہیں وہ ایسے ایسے گیجٹس بنا رہے ہیں جو آپ کے دماغ میں گھس کے آپ کو کنٹرول کر لیں گے اگر آپ نے اپنا بیریئر نہیں اوپن کی اپنے کو روکا نہیں ان کے اگینس جا کر اپنے بیریئرز نہیں کھڑے کیے تو وہ آپ کے دماغ میں گھس کے آپ کے دماغ کو کنٹرول کر لیں گے پھر چاہو گے بھی تو نہیں نکل سکو گے موبائل کے ہیروینچی بن چکے ہو گئے میرے دوستو ان پوائنٹس کو ان سٹیپس سوچو انیلائز کرو اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھو وہ زندگی قابل قدر ہے جو زندگی گزارنے والے کے کنٹرول میں ہو وہ زندگی حقیر ہے جو آپ کو گزار رہی ہے اس کے کنٹرول میں آپ ہیں یہ مانو کیا آزاد ہو زندگی کی باغیں اپنے ہاتھ میں ہیں یا ایک غلام ہو کہ زندگی نے آپ کی باغیں کنٹرول کی ہوئی ہیں فیصلہ کرو ان سٹیپس کو سنو سوچو اپنی زندگی کی سٹریٹیجی بناو اپنے سکرین ٹائم کو لیمٹ کرو اپنے آپ کو آزاد کرو وہ کہتے ہیں جیسے وہ دوبائی میں کہتے تھے جی پام جو میرا جو ہے وہ ایٹ ونڈر ہے زمین کو ریکلیم کیا ہے مطلب سمندر سے پانی سے زمین کو ریکلیم کیا ہے تو اسی طریقے سے یہ زندگی آپ کی ہے اس اپنی زندگی کے وقت کو سوشل میڈیا سے ریکلیم کرو واپس کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کے آو سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں دو سوشل میڈیا کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھو اپنے وقت کو ریکلیم کرو آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تھینکیو سو مچ موسیقی 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 موسیقی